یاسر رفا صاحب آپ نے پاکستان کے لیے جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیلی وائٹ بول کرکٹ میں آپ ٹی ٹوینٹی بھی کھیلے آپ ونڈے کرکٹ بھی کھیلے میں اگر آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں آج اگر ہم دیکھیں تو ہر کوئی جو ہے وہ وائٹ بول کرکٹ کو فوکس کر رہا ہے لیکن یہ جو یاسر پرفارمنس دی ہے عبداللہ شفیق نے طویل دورانیہ کے کرکٹ میں اتنا فوکس رہ کے اتنا کام رہ کے اتنے انہماک کے ساتھ بیٹنگ کی ہے یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیسٹ کرکٹ والے پلئیر بھی ہیں ہر کوئی جو ہے وہ صرف شورٹ کرکٹ کی طرف نہیں دیکھ رہا دیکھیں بلکل اصل تو کرکٹ تو ٹیسٹ کرکٹ ہی ہے اور اگر آپ آل اراؤنڈ ورلڈ بھی آپ دیکھیں ویرات کولی اٹسل وائٹ بول کے بڑے چھیک کرکٹ رہا ہے مگر ہمیشہ وہ ایمپورٹس دیتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کو کیونکہ اس کے ریکارڈز یاد رکھے جاتے ہیں ریسٹ آپ کے پاس اگزیمپل ہے بین سٹوک کی جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کو تو رکھا مگر انہوں نے وائٹ بول کی جو ففٹی اوور ہے اس سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تو ٹیسٹ کرکٹ ہی اصل کرکٹ ہے اور اس کے ریکارڈز جانے جاتے ہیں مانے جاتے ہیں اور پلئیر کی جو پہچان ہے اس کا جو ٹیمپرامیٹ اس کی سکل لیول جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ سے ہی پتا چلتی ہے تو یہ جسرا میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک بڑی ایڈیشن ہے پاکستان کرکٹ کی بیٹنگ کے لیے اور ہم کائی عرصے سے یہ پرابلم تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں ایک ایشیو تھا کہ ہمارا جو اوپننگ سٹینڈ ہے ایون جب میسوا یا یونو سے پیچھے ہم تھوڑا سے چلے جائے تو ہمیشہ وہ ذکر کرتے تھے کہ جب بھی ہماری بیٹنگ آتی تھی ایک دو پلئر آؤٹ ہو چکے اور جلدی آؤٹ ہو جوتے تھے تو یہ جو پارٹنرشپ ایون امام بھی بڑا اچھا پاکستان ٹیم کو ایزا اوپنر سرف کر رہے ہیں عبداللہ شفیق کے آنے سے اور بہتری آئی ہے تو یہ چیز بڑی اچھی چیز ہے اور عبداللہ شفیق جس طریقے سے جو ان کا ٹیمپرامینڈ جتنا چھوٹا ان کا کیریئر ہے اس سے ہی یہ چیز سامنے آ چکی ہے کہ یہ بڑے ہی لمبی کرکٹ کھیلنے والے ہیں اور ان کو دیکھ کے اور لوگوں کو موٹیویشن ملے گی کہ اگر آپ اچھا کھیلیں اچھی ٹیکنیک کے ساتھ کھیلیں تو آپ پاکستان کے لئے گذر دیں ٹھیک ہو گیا یاسر رفاظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں توصیف احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ گفتگو کے لئے موجود ہیں لیکن توصیف احمد صاحب اگر میں اس ٹیسٹ میچ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ انیس بیس کا مقابلہ تھا یا کپتانی کا مقابلہ تھا یا آساب کا مقابلہ تھا تو آپ کیا کہیں آساب کا زیادہ مقابلہ تھا یوں کہ وہ اپر ہینڈ تھے انہوں نے ابھی آسٹریلیا کو ہرایا تھا اور نظر بھی سب کچھ آ رہا تھا اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ظاہر ہے ہمارے کچھ پلیئرز نے بڑی زبزر پر فرم اب تو یہ ہونے لگا ہے کہ جب بابر کا نام لیتے ہیں کہ جب بابر نے اتنے بابر نے لوگ کہتے ہیں کہ بابر تو بناتا رہتا ہے ہمیں فکر ہیں تھی کہ دوسرا کون بنائے گا تو آج ہم نے دیکھ لیا کہ دوسری بھی پلیئر جو ہیں وہ بناتے ہیں اور مجھ کل وقت میں بناتے ہیں وہ آج کر کے دکھا دیا انہوں نے تو آئی تنگ بین آساب کا بہت تھا یہ جو تین سو چالیس رن تھے یہ آساب کا کھیل تھا اور جو مضبوطی دکھائی آج بیٹسمن ہوں نے آئی تنگ ایکسلنٹ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید نادر ایسے ٹیسٹ میچ گھتے ہیں ہم نے بھی بینگلور میں کھیلا سارا کچھ ظاہر ہے پریشر والا میچ تھا پہ یہ بہت زیادہ پریشر والا تھا اور عبداللہ کے لیے تو بہت ہی زیادہ پریشر والا تھا اس لیے کہ اس کو دو تین میچ اور اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی تھی اور کہ ایسا ہے ایسا ہے مگر اس نے جو جس طرح کی اننگ کھیلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ آگے کے لیے یقینی طور پر جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ ہو گیا وہ اتنا بڑا پلئر وہ جس طرح کی اس کی میں نے مومنٹ دیکھی ہے اس کا بیہیوئیر دیکھا ہے وہ آسمان پہ چڑھنے والا مجھے بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ لوگوں کی تحریف بڑا کول ہے اور نظر آتا ہے اور یہ ہی ہمیں چاہیے اس طرح کی پلئر یہی مضبوطی اور یہی یقیتی ہمیں ٹیم پاکستان کے لیے چاہیے کیونکہ ابھی عشق کے امتحان بہت ہیں ابھی چیلنج سے بھرپور کٹھن مشکل سیریز ہماری منتظر ہیں اور یہ چیزیں ہمارا اعتماد بڑھائیں گی ہمارا مورال اٹھائیں گی اور آنے والے دنوں میں ٹیم پاکستان کو اسی چیز کی اسی یکجہتی کی ضرورت ہے